اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وفاقی و صبائی ملازمین کو السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو گیا خیبر پکتونکھاں کا بجٹ بھی پیش ہو گیا جو گزشتہ پینشن کے حوالے سے ہمارے پینشنر ساتھیوں کو تفضاد تھے پندرہ فیصد پینشن پنجاب کی بات کرے تو نو تاریخ کو یہی بھی وزارتہ غزانہ کے باہر بیٹھ کے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیف سیکٹری صاحب سے بات بیری ہوئی ہے جو ایک کمیٹمنٹ جو سولہ مارچ کو مذاکرات میں میں موجود تھا اور ون ٹو ون میٹنگ میں چیف سیکٹری پنجاب نے جو ایگری کیا تھا پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ڈیٹیکشن الاؤنس رننگ بیسک پے کی اوپر آج اس کا بھی اعلان ہو گیا پلس پندرہ فیصد یہ جو ابھی اضافہ ہوا وفاد کا وہ اور تمام ایڈھاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تلخواہ میں ضم کرنے کے حوالے سے بلکل اسی طرح خیبر پکتونکھاں کے اندر بھی کیونکہ پندرہ فیصد ان کو پہلے سے مل گیا تھا آج پندرہ فیصد مزید ایڈھاک ریلیف الاؤنسز اور خاص طور پر جو ایڈھاک اساتذہ تھے آل گورنمنٹ ایمپلائنس گرینڈ الائنس کے ساتھ منسلک بھی تھی اور ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا ان کے مستقلی کا وہ بھی حال ہوا ہمارے وفاق کے حوالے سے پندرہ فیصد کا اضافہ ایڈھاک ریلیف الاؤنسز زم ایک جو خبر چل رہی ہے جو ایک ڈاکومنٹ گردش کر رہا ہے پندرہ جس میں ڈیڑھ سو فیصد ایگزیکٹیف الاؤنس اور دیگر چیزیں ہیں اس میں دیگر ملازمین کا ہنڈرڈ پرسنڈ کنونس الاؤنس بھی ہے تو دعا کریں کہ یہ ڈسپیریٹی کے اندر مزید اضافہ کریں تک کہ ہماری جسٹیفیکیشن مزید سٹرانگ ہو جائے اور اسی بہانے میں اگر ان کا ہو جائے گا تو ہمیں بھی سو فیصد کنونس الاؤنس مل جائے گا مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے ہماری جدو جہد کے اندر ایک اور مزید تیزی آئے گی ہماری بنیاد جو ہے سٹرانگ ہو جائے گی وفاق کے جو میجر دو ایشیوز میری نظر میں ابھی رہتے ہیں ڈسپیریٹی کے علاوہ جو تنخواہوں کی تفریق تھی ایک وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن اور دوسرا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاگ اور پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے جو ملازمین ہیں اس کو ریگولرائز کروانا لیٹسٹ اپ ڈیٹ دے دوں کہ اپگریڈیشن کے حوالے سے جو سمری تھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا جا رہا تھا بند لفافے میں ہی تھی بند لفافے میں ہمارے جمعہ کے دن جو احتجاج تھا ہمارا یہاں پہ جاری تھا اس احتجاج کے پریشن میں آئی اور وہ پرائم نیسٹر آفیس تک جا چکی ہے اور اس میں جو اطلاعات ملی ہیں اس پر یہی ہے کہ ہمارا الحمدللہ ریجیکٹ نہیں ہوا مگر انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر کمیٹیاں بنا کے وہ ڈیسائیڈ کریں گی اور ان کو ایک ٹائم لیمٹ دے دی جائے گی کیونکہ پاکستان بھر کے بہت سے کیڈرز ہیں تو یہ کمیٹیاں کیس ٹو کیس بیسز کی اوپر منیسٹریز جو ہیں بھیجیں گی ان کے اپنے اپنے سرویس رولز ہیں جو بھی معاملات ہیں تو یہ اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ مفتا اسمائل صاحب سے ہم ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کا ہم نے بھرپور طریقے سے شکریہ بھی ادا کرنا ہے جو بھی موجودہ حکومت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کی جو بھی پالیسیز ہوں گی ملک کو بہترین کی طرف لے جانے کے لیے اس میں اپنا بہترین اور قریدے کردار ادا کریں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو یہ کہتے تھے کہ رحمان باجوا وفاق میں صوبوں کو بلا کے صوبوں کو استعمال کرتا ہے صرف صوبوں کو وفاق کو فائدہ ملتا ہے صوبوں کو نہیں اس دس فروری کو بھی کوئی احتجاج ہم نے نہیں کیا حکومت کا شکریہ ادا کیا تھا اور اس کے سمرات پندرہ فیس سے ڈسپیریٹی ریڈکشن الالانس کے صوبوں میں پہنچ چکے پلس اڈھاک ریلیف الالانسز آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس اگیگا میں شامل جتنی بھی تنظیمیں تھی جتنے بھی ساتھی تھے اور جو ذاتی حیثیت کے اندر یہاں پہ آئے ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سے وعدہ ہے پہلے بھی تھا اور ابھی بھی کہ انشاءاللہ تعالی شروعات ہیں آج بھی پی اینڈ پینشن کمیشن کی فائنل میٹنگ تھی ریپورٹ آ چکی اس کے اوپر جیسے ہی وہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں تو ہاؤس ٹرینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس تنخواہوں کے تفریق کے حوالے سے جو سفائرشات آئیں گی یہ جاری رہے گی یہ جدو جہد جو ہم نے سٹارٹ کی ہے وہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے ہے تو جس کو بھی آپ نے اضافہ دینا ہے آپ دیتے رہیں تفریق ساتھیوں کو میں بتاتا چلوں کہ جو کہتے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس کے خلاف ہے جب تک ڈسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس نہیں دیا جائے گا تفریق ختم نہیں ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکس جو بھی کال دیں آپ مخلص ہو کے آپ نے جب بھی کال دی جائے احتجاج کی شرکت کرنی ہے مگر مجھے نہیں لگتا مجھے امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے مطالبات بغیر لاتھی چارج آنسو گیس شیلنگ کے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی پورے گرے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ شکریہ